موسیقی 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 امریکی ڈالر کے روپے پر واجاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر 31 پیسے میں گائنٹر بینک میں ڈالر 284 روپے 71 پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر 288 روپے میں فروغت ہونے لگا اپنوں کے ساتھ عید بنانے کی خوشی پردیسیوں کے لیے امتحان بننے لگی عید سے قبل پبلک ٹرانسپورٹرز نے قرائیوں میں خود ساختہ اضافہ کر دیا ایک تو کام نہیں دوسری جانت ٹرانسپورٹرز مو مانگے قرائے وصول کر رہے ہیں مصافتوں کی دہائی پیٹرل کے قیمتوں میں اضافے سے قرائے بڑھانے پر مجبور ہیں ٹرانسپورٹرز کا موقع پردیسیوں نے اپنے ابائی لاکھوں میں واپسی کی تیاری شروع کر دی لاہور سے کراچی اور کوئٹہ جانے والی ٹرینوں کی نیناڑے فیصد بکنگ مکمل کر لی گئی ریل پر انتظامیہ کا عید پر پانچ سپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ سپیشل ٹرینیں کل سے ستائیس اپریل تک چلائی جائیں گی مسافروں کو ٹکٹوں کے حصور پر مشکلات کا سامنا عمران خان کی ایک سو اکیس مقدمات میں کاروائی روکنے کی درخواست پر سمات اس وقت ملک میں جنگل کا قانون ہے یہ الیکشن ہارنے سے ڈرے ہوئے ہیں عید کی چھٹیوں میں میرے گھر پر آپریشن کتلا ہے خوف یہ ہے کہ اگر آپریشن ہوا تو خون خرابہ ہوگا عدالت عید کے دنوں میں میرے گھر کا محاصرہ کرنے سے روکے عمران خان کا کمرہ عدالت میں بیان پنجاہ حکومت کے وکیل کا عمران خان کی درخواست پر اعتراض ہائی پورٹ نے عمران خان کی درخواست پر لارڈر بینچ بنانے کی سفارش کر دی الیکشن نوے دن سے آگے نہیں جا سکتے نوے روز کے بعد جو کریں گے وہ غیر آئینی ہوگا سٹیٹ میک نے رقم نہ دی تو اس کا مطلب آئین ختم ہو چکا یہ نواز شریف کی کیسز ختم کرنے کے ایجنڈے پر چل رہے ہیں ہم مذاکرات کر رہے ہیں آئین کے مطابق ان کی ضرورت نہیں چیئرمن پی ٹائے عمران خان کی کمرہ عدالت میں غیر رسمی گفتگو پی ڈی ایم حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ مذاکرات آئین کے اندر رہتے ہوئے ہوں گے حکومت فنڈز دینے کے معاملے کو التفاہ کا شکار کر رہی ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد تحریک چلانے کا مرحلہ تیہ ہوگا رہنما پی ٹائے شاہ محمد قریشی کی میڈیا سے گفتگو گرفتاری اور مذاکرات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے حکومت کو جماعت اسلامی کی اے پی سی سے کوئی دلچسپی نہیں حکومت صرف عدیہ کے فیصلے سے فراش آتی ہے جماعت اسلامی بھی جانتی ہے نواز شریف اور شہباز شریف قابل اعتبار نہیں مرکزی صدر پیچائے چوہدری پروے صلاحی سے سابق راکین اسمبلی کی ملاقات چودہ مائے کو ہر صورت الیکشن کروانا پڑیں گے پنجاب اور کیپی الیکشن پر بات کرنے کا وقت گزر چکا قومی اسمبلی کے الیکشن پر بات کرنا چاہتے ہیں تو تیار ہیں آزم نزید تارر کو آئین کو کچھ پتا نہیں نون لیگ شہباز شریف کو قربانے کا بکرہ بنا رہی ہے پاکستان کے سلامتی اور استحقام کے لیے سب کا مل کر بہتنا ضروری ہے رہنما پی ٹی آئی پواز چوہدری کی میڈیا سے گفت سگو رانہ سناؤلہ کا انتخابات نہ کروانے کا دھمکی امیز بیان قابل مزمد ہے امپورٹڈ حکومت مستلسل آئین کے ساتھ کھلوار کر رہی ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی شکست کے خوف سے الیکشن کرانے سے بھاگ رہی ہے تحریک انصاف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے صدر سینٹرل پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشت سے پارٹی رہنماوں کی ملاقات توشہ خانہ کا ریکارڈ پبلک کرنے کے فیصلے کے خلاف حکومتی اپیل پر سمات جیستی شاہد بلال حسن کا توشہ خانہ کا ریکارڈ پیش نہ کرنے پر برہمی کائسات آئیکٹ کا انیس سو ستانس سنتالس سے انیس سو نوے تک کا توشہ خانہ کا ریکارڈ مائے کے پہلے ہفتے تک پیش کرنے کا حکوم ریکارڈ پیش نہ کرنے پر متعلقہ افتران کو طلب کریں گے عدالت کے ریمارس چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممبران کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سمات اسی نویت کی درخواست جسٹس علی باقے نجفی کے پاس زیرے سمات ہے وکیل الیکشن کمیشن کا بیان عدالت نے درخواست چیف جسٹس اور ہائی کوٹ کو احسال کر دی درخواست میں چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے چار ممبران کو فریق بنایا گیا ہے شہباز قل کو بین انہیں ملک سفر سے روکنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست آئی جی پنجاب اور ڈی جی ایف آئی اے عدالت میں پیش شہباز قل عدالتی حکم کی روشنی میں امڈیکہ چلے گئے اس دفعہ کوئی رکاوٹ نہیں ٹھالی گئی درخواست بزار کے وکیل کا موقع ہائی کوٹ نے توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کی بنا پر نمٹا دی عثمان بوسار کے خلاف کیسز کی تفصیلات دینے کا کیس سابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بوسار لہور ہائی کوٹ میں پیش عدالت کا انٹی کرپشن کو عثمان بوسار کے خلاف تمام کیسز کی تفصیلات کل تک فراہم کرنے کا حکم گرمی بھرتے ہی لوڈ چیڈنگ کا جن بے قابو ہونے لگا ایس کو کو پانسو میگا وارڈ بجلی کے شارٹ فال کا سامنا مختلف علاقوں میں تین سے چار گھنٹے کی غیر اعلانی ایلوڈ شیڈنگ چاری غیر اعلانی ایلوڈ شیڈنگ سے شہریہ کوش شدید مشکلات کا سامنا لڈی اے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا منصوبہ فلوپ لڈی اے کے پلوٹوں اور نقشوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ نہ ہو سکا ایلوڈی اے سکیموں میں واقعے تمام پلوٹوں کی ٹائٹل ویریفیکیشن کا عمل تاکتل کا شکار ڈی جی اے لڈی اے کا پلوٹوں کے ریکارڈ کا عمل تیز کرنے کا حقوق کمیسٹر لاہور اور ڈی جی اے لڈی اے کا لاہور بریج دوسری منصوبے کا دورہ محمد علی رندھاوہ نے لاہور بریج پر پیڈرز کے منتقلی کے کاموں کا جائزہ بھی لیا لیسکو حکام دنسیبات کی جلدل شلد منتقلی مکمل کریں کام کی رفتار پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا کمیسٹر لاہور محمد علی رندھاوہ کی ہدایت کمیسٹر لاہور نے سی بی ڈی انڈر پاس منصوبے کے تعمیراتی کام کا بھی جائزہ لیا پاکستان کیڈنی انٹ لیور چانس پلارٹ انسٹیوٹ میں پہلی ریبوٹک سرجری کامیاب وزیراعظم شہباز شریف نے پی کئی ایل آئی میں منصوبہ شروع کیا تھا وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے منصوبے سے شعبہ طب میں نئی راہیں کھلیں گی شہدرہ سے گجمتہ تک چلنے والی میٹرو بس تقنیقی خرابیوں کا شکار پارڈر ٹاؤن سٹیشن کے قریب میٹرو بس خراب ہونے پر مسافروں کا احتیشاش ایک سال کے دوران اٹھائیس مرتبہ بسیں خراب ہونے کے واقعات رونما ہو چکے روزانہ ڈیلھ لاکھ مسافروں کو ایسی بسوں کی سہولت میں اثر نہیں شہر میں خواتین سے جنسی درندگی کے واقعات میں اضافہ رائیونچ میں خاتون اسلحے کے زور پر جنسی درندگی کا شکار ملزم نازیبہ ویڈیو بنا کر بلیک میل کرتا پیسے نہ دینے کی صورت میں قتل کی دھمکیاں دیتا دوسری جانب شہدرہ کے علاقے میں شادی کا جھانسہ دے کر لڑکی سے جنسی درندگی کی گئی پولیس نے دونوں واقعات کے الہتہ الہتہ مقدمات درج کر لیے سی ٹیو لاہور کا اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم مستنصر فروز کہتے ہیں لاری اٹا بابو سابو نیازی چوک ٹھوکر نیاز بیگ پر ٹیمیں تائنات ہوں گی اوور چارجنگ کرنے والی گاڑیوں کو تھانے میں بند کر دیا جائے سی ٹیو مستنصر فروز کی مقررات عداد سے زیادہ مسافر بٹھانے پر بھی کارروائی کی ہدایت مویشی مرنیوں میں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی متعارف شکایات کا اضالہ کرنے کے لیے ہیلپ لائن کا اجرا کر دیا گیا نگرام وزیر بلدیات ابراہیم مراد نے ہیلپ لائن کا افتتاہ کیا ہیلپ لائن سے جانورو کی داخلہ فیس کی اوور چارجنگ پارکنگ فیس سے متعلق شکایات درش کروائی جا سکیں گی پشاوری چپل، رنگ برنگ کے خسے اور تیلے والی جوتیاں ایت قریب آتے ہی ٹیکسالی بزار پر رشت بڑھنے لگا مرد بھی خواتین کی طرح میچنگ جوتیاں خریدنے میں مصروف مہنگائی کے باعث جوتیوں کی قیمتیں بڑھ گئیں پشاوری چپل کی قیمت تین سے چار ہزار روپے تک پہنچ گئی کڑھائی والا خسہ بائیس سو سے پچیس سو روپے تک پھلنے لگا پولا پوری چپل دو ہزار پہاٹی چپل سولہ سو روپے کی ہو گئی گزشتہ سال کی نسبت قیمتوں میں اضافہ ہوا شہریوں کا شکوا پچھلے سال سے آتا ہوا کم مہنگے ہو گئے ہیں بیٹھا بہت مہنگے ہو گئے ہیں دو ہزار روالی چار ہزار میں ملتی ہے چار ہزار روالی چھے ہزار میں ملتی ہے ہر سال مہنگائی ہوتی ہے اس دفعہ مہنگائی مختلف اس طرح ہے کہ لوگوں کی آمدنی کم بڑی ہے اور ان کے خرچے زیادہ بڑی ہیں رمضان المبارک کا آخری ہفتہ شروع ہے ایک طرف رازنوں اور ڈاکموں کو روپنا ہے دوسری طرف بزاروں کی رون کے بحال رکھنی ہے زیادہ ٹریفک کے فلو کو قائم رکھنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی انوائرمنٹ دینی ہے جہاں خواتین ہماری اسلامی اور روایتی رسم و رواج کے مطابق بزاروں میں شابنگ کر سکیں آئی جی پنجاب کا مارکٹوں بازاروں اور دیگر مقامات کی سیکیورٹی سخت کرنے کا حکم ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں کہ پولس فیملیز کو اپنے اہل خانہ سمجھ کر ان کی سیکیورٹی اور سہولت کا خیال رکھیں چیلنجز سے نمٹنے کے لیے زیادہ محنت اور جذبہ جہاد کے تحت فرائز ادا کریں بینکوں اور ایٹی ایم مشینوں سے پیسہ نکالنے والوں کی سیکیورٹی کو خاص طور پر مدنظر رکھا جائے سی ڈی ڈی اہل کاروں کی ترقیوں کے لیے پروموشن بورڈ اجلاس رواحب سے ہوگا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کہتے ہیں کہ لیگل انسپیکٹرز کی ڈی ایس پی کے عہدے پر ترقیوں کے لیے اجلاس ایچ سے قبل ٹرافک وارڈنز، ٹرائفرز، وائرلیس سٹاف کی ترقیوں کے لیے نئی اسامیوں کی منظوری بھی دی گئی افسران کو اگلے اوتوں کی ترقیوں کے لیے مزید انتظار کرنا پڑے گا پنجاب میں شاری مردم شماری کے باعث ساتھ ترقیوں کے کورسز تاخیر کا شکار ترقیوں کے لیے جونئر کمانٹ کورس اور ایڈوانس کورس دو ماہ تاخیر سہوں گے زل انتظامیت گرام پروشوں کے خلاف کریک ٹاؤن ڈیپٹی کمیشنر لاہور آفیہ حیدر کہتی ہیں کہ رواہ ماہ دو لاکھ تریپن ہزار چھے سو تائیس پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی قوانین کے خلاف ورزی پر دو ہزار چھے سو اکتالیس گرام پروشوں کے خلاف مقدمات درش جبکہ ایک ہزار پانسو اٹھتر افراد گرفتار دس ہزار ایک سو ستائیس چرمانے بھی آئیت کیے گئے افضل ترین رات میں شب قدر کی تلاش ماہ سیام کی ستائیسویں شب پر تمام مساجد میں خصوصی عبادات کا احتمام مساجد کو برکی کمکموں سے سجا دیا کیا امت مسلمان کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں پاکستانے کوہ پیما شروز کاشف اور نائلہ کیانی نے ایک اور چوٹی پر پاکستانی پرجم رہرا دیا شروز کاشف اور نائلہ کیانی نے نیپال میں موجود دنیا کی دسویں بلند ترین چوٹی انار پورنا سر کر لی لاہور کی شروز کاشف گیارہ چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر ترین کوہ پر ماہ بن گئے نائلہ کیانی چوٹی انار پورنا سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پر ماہ بن گئی اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج ہیموپیلیا کا عالمی دن پاکستان میں ہزاروں افراد ہیموپیلیا کے مرز پر مبتلا ہیں موسیقی